اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے میرا نام دانیال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سٹرکس ایسا جی تو آج کی مارکٹ کی کلوزنگ سمری تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج مارکٹ نے جو ہے کیسے پرفارم کیا اور دن کل کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف یو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ڈیلی چارٹ ہے ہماری کیسی مارکٹ کا سب سے پہلے آج کی جو کلوزنگ سمری ہے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو ہے مارکٹ اوپن ہوئی اکتالیس ہزار چھ سو بارہ پوائنٹس پہ ہائی لگایا مارکٹ نے اکتالیس ہزار سات سو تیلتالیس پوائنٹس کا لو آئی مارکٹ اکتالیس ہزار دو سو چھانوے پوائنٹس تک اور کلوز ہوئی اکتالیس ہزار پانچ سو انتالیس پوائنٹس پہ یعنی آج کی جو مارکٹ کی ہمیں کلوزنگ ملی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ مائنس سیونٹی فائف پوائنٹس نیگٹیف سائٹ پہ ملی ہے یعنی پچتر پوائنٹس جو ہے مارکٹ آج نیگٹیف کلوز ہوئی اس کے بعد آج جو ہے مارکٹ میں یوں سمجھیں کہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلنگ پریشر آپ کو نظر آیا ہوگا راؤنڈ اباؤٹ مائنس تین سو پندرہ تین سو بارہ پوائنٹس نیگٹیف سائٹ تک گئی اور دن اس کے بعد سیکنڈ سیشن کے اینڈ پہ جو ہے آپ کو بائیرز کی طرف سے جو ہے کافی سٹرانگ ایک ریجیکشن دکھی ہوگی کہ اس نے جو ہے مارکٹ کو مائنس تین سو بارہ پوائنٹس سے واپس تکیلا آلموسٹ مائنس پچتر مائنس تریتر پوائنٹس پہ آکے جو ہے مارکٹ کلوز ہوئی تو مینز کہ کافی سٹرانگ جو ہے بائی سائٹ کی طرف سے ایک ریجیکشن آج دیکھنے کو ملی اور ریجیکشن بھی اس پارٹ پر دیکھنے کو ملی کہ یہ جو آپ جو ٹرینڈ لائن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم کافی ویڈیوز میں اپنی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اسی ٹرینڈ لائن پر سے ہی ہمیں بائی سائٹ کی ریجیکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور اگر میں تھوڑا سا فوکس کروں اس ٹرینڈ لائن پہ تو مارکٹ نے جو ہے آج یہاں تک لو مارا تھا جو کہ مائنس تین سو پندرہ پوائنٹس کا تھا اور یہی سے بائیس جو ہے ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے مارکٹ کو ریجیکٹ کیا اور اس ٹرینڈ لائن سے اوپر آ کر انہوں نے مارکٹ کی کلوزنگ مینٹین کی جو کہ مائنس بہتر پوائنٹس کے مائنس پچتر پوائنٹس بن رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اب بات کر لیں اپنی کل کی ویڈیو کی جو ہم نے آج کے بارے میں اپنا پوائنٹ اف یو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہم نے بیسیکلی یہ چیز ڈسکس کی تھی آج کے بارے میں کہ آج جو ہے مارکٹ کو پازیٹیو سائٹ کی کلوزنگ دینی چاہیے پازیٹیو سائٹ کی کلوزنگ ایس سچ میٹر نہیں کر رہی تھی جو چیز میٹر کر رہی تھی ہماری نظر میں کہ وہ یہ جو ٹرینڈ لائن ہے یہ بیسیکلی بریک نہ ہو یہ رسپیکٹ ہو تو فیلحال تو آج کے سیشن نے جو ہے آج کے سیشن نے بھی اور مارکٹ نے بھی جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ کیا اب کل جو ہے مارکٹ میں کیا ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے سب سے پہلے اس لیک کو میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں جو کہ میں کافی ٹائم سے کرتا بھی آ رہا ہوں کہ مارکٹ جب اس لیول پر تھی تو یہاں سے یہ ٹرینڈ لائن اور یہ ایک لیول بھی کریئٹ ہو رہا ہے یہ ایک لیول بیسیکلی میں نے کافی ٹائم پہلے یہ لگایا تھا یہ جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے یہ سپورٹ کا کام کر رہا ہے اور یہ لیول جو ہے یہ بن رہا ہے بیسیکلی اکتالیس ہزار کا ٹھیک ہو گیا یہ اکتالیس ہزار کا لیول بن رہا ہے جو کہ کافی بار جو ہے یہ رسپیکٹ ہو چکا ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا زون بھی اس چارٹ میں ایڈ کر لیا ہے کہ اگر مارکٹ ان کیس اس ٹرینڈ لائن کو توڑیتی ہے جو کہ فیلحال کی گھڑی نہیں اتنی مجھے لگ رہی کہ شاید اس ٹرینڈ لائن کو مارکٹ توڑ پائے بٹ مارکٹ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلا ہمارا سپورٹ بن رہا ہے وہ ایک تالیس ہزار کا لیول بن رہا ہے اگر یہاں پر آپ فوکس کریں تو یہاں بھی جو ہے مارکٹ نے اس لیول کو رسپیکٹ کیا ہے یہاں بھی رسپیکٹ کیا ہے کلوزنگ اس لیول سے اوپر ہمیں ملی ہے یہاں بھی مارکٹ نے رسپیکٹ کیا ہے یہاں بھی مارکٹ نے رسپیکٹ کیا ہے یہاں بھی مارکٹ نے رسپیکٹ کیا ہے تو ان فیوچر جو ہے مارکٹ جو ہے یہاں بھی اگر آتی ہے تو یہ لیول ہے تو مائنر سا لیول ایک تالیس ہزار کا لیکن جو ہے رسپیکٹ کر سکتا ہے اس مارکٹ کو ٹھیک ہو گیا تو اب کل کیا ہو سکتا ہے کل ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس لیول سے جو ہے مارکٹ نے کافی سٹرانگ ایک بائیس پریشر دکھایا تھا پھر مارکٹ نے آلموسٹ یہاں پہ جو ہے ڈبل ٹاپ بنایا ڈبل ٹاپ بنانے کے بعد اس کی اس نیک لائن کو توڑا دین اس نیک لائن کو اس نے جو ہے رسپیکٹ کیا اور دین مارکٹ جو ہے ڈاؤن سائٹ کی طرف آگئی شارٹ ٹرم میں جو اوورال ٹرینڈ ہے وہ بائی سائٹ کی طرف ہے پر لانگ ٹرم میں جو اوورال ٹرینڈ مارکٹ کا وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ تب تک اپ ٹرینڈ ہم کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک مارکٹ جو ہے تلتالیس ازار آٹھ سو کا لیول نہیں توڑتی اب وہ مارکٹ کی جو آج کی جو کلوزنگ مارکٹ نے دی ہے وہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائی سائٹ کی فیور میں کلوزنگ ہے بائی سائٹ کی فیور میں کلوزنگ میں جسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ ٹرینڈ لائن سٹل ایکٹیو ہے بریک نہیں ہوئی اور سیکنڈ جو ہے اس ٹرینڈ لائن سے ہمیں کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائیرز کی طرف سے پریشر ہمیں دیکھنے کو ملے تو ایکسپیکٹ ہم یہی کہہ سکتے ہیں مارکٹ سے کہ کل جو ہے ہمیں بائی سائٹ کی طرف کی کلوزنگ مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ آج کے بارے میں بھی ہم بائی سائٹ کی فیور میں تھے بائی سائٹ کی فیور تو سیکنڈ ہمارا تھا آپشن بر جو فرسٹ ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹرینڈ لائن بریک نہ ہو تو آج کا جو سیشن نے جو ایکٹیوٹی کی ہے ایک تو اس ٹرینڈ لائن کو سٹرانگ لی جو ہے اس نے رسپیکٹ کیا ہے اور دوسرا اس ٹرینڈ لائن سے ہمیں کافی سٹرانگ جو ہے بائی سائٹ کا پریشر دیکھنے کو ملے ہے اور تیسرا یہ جو ہے ٹرینڈ لائن سٹل ایکٹیو ہے اور کل کا سیشن بھی ہم جو ہے مارکٹ سے پازیٹیو سائٹ کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ایساچ اتنا کچھ آج ڈسکس کرنے کے لیے نہیں تھا چارٹ میں لیکن مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج کے سیشن کے لیے بھی ہم پازیٹیو کلوزنگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ ہمیں نہیں ملی لیکن یہ ٹرینڈ لائن جو ہے یہ بریک نہیں ہوئی اور دوسرا کہ ہم کل کے سیشن کے لیے بھی بائی سائٹ کی جو ہے کلوزنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بائی سائٹ کی ایکٹیوٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ لائن سٹل ایکٹیو ہے ہمیں پریشر بھی بائی سائٹ کی طرف سے آج بائیس کی طرف سے آج دیکھنے کو مل چکا ہے اور ایس کمپیرڈ ٹو پریویس ٹو کینڈلز جو ہمیں سیلنگ پریشر جو ہے جو کافی سٹرانگلی دیکھنے کو ملا تھا اگر ان دو کینڈلز کو آپ فوکس کریں تو ان دو کینڈلز میں کافی سٹرانگ جو ہے سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملا تھا تو کمپیرڈ ویڈ دیس ٹو کینڈلز یہ جو کینڈل ہے یہ انڈیسیجن کینڈل بھی ہے بائی سائٹ کی طرف سے ریجیکٹنگ کینڈل بھی ہے اور ان دو کینڈلز سے اس کینڈلز کی بارڈی بھی کافی مطلب ہے ویک ہے انڈیسیجن ٹائپ ہے اور ہے بھی یہ کافی سٹرانگ جو ہے اس ٹرینڈ لائن والے ہمارے سپورٹ پر تو ای ہوپ کہ کل جو ہے مارکٹ میں ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ بائی سائٹ کی ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور بائی سائٹ کی فیور کی کینڈل دیکھنے کو ملے گی اگر یہ ٹرینڈ لائن ہماری ریسپیکٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ آج ہوئی اور اگر ہمارے کل کے سیشن میں بھی مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کو ریسپیکٹ کرتی ہے تو وٹ آئی تھنگ کہ ہمیں کل جو ہے مارکٹ میں ایک بولش انگلفنگ ٹائپ کینڈل پیٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے میں یہاں تھوڑا سا ڈرابی کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو شاید جو ہے ہمیں اس ٹائپ کی کینڈل جو ہے کل مارکٹ میں دیکھنے کو ملے جو کہ کافی سٹرانگ بائیرز کی کینڈل ہوگی تو میری جو پرسنلی جو اپنی ایکسپیکٹیشن ہیں کل کے سیشن سے تو کم از کم جو ہے کل ہمیں اس قسم کا کینڈل سٹرک پیٹرن دیکھنے کو ملے جسے ہم بولش انگلفنگ کینڈل سٹرک پیٹرن کہتے ہیں اور جو کہ بائیرز کی فیور میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ایک شارٹ سی ویڈیو مارکٹ کی اپ ڈیٹ پہ دیکھتے ہیں جو ہے کل کا سیشن جو ہے وہ کیسے پرفارم کرتا ہے دن رات کو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم